الیکٹرانیکس کی بڑی کمنی توشیبہ کے دور کا خاتمہ ایک وقت تھا جب آپ کے گھر میں ایک یا ایک سے زیادہ اشیاء مثلاً ٹی وی، کمپیوٹر، سپیکر سسٹم، سیل یا دیگر ضروری الیکٹرانیکس امان توشیبہ نے بنائی ہوں گی یہ ایک دور میں الیکٹرانیکس کی دنیا میں جاپان کے غلبے کی علامت تھی جسے جاپان انکارپوریشن کے نام سے جانا جاتا ہے یاد رہے کہ توشیبہ میں کام کرنے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چیہزار ہے اور جاپان کی نیوی اور فضائیہ کی کل تعداد اس سے کچھ کم ہے لیکن اب کمپنی نے خود کو ٹوکیہ کے اس ٹاگ اسٹین سے ڈی لسٹ کر دیا ہے جس کے ساتھ ہی چوہتر سالہ تاریخ ختم ہو گئی تو جاپان کے سب سے مشہور سنتی ناموں میں سے ایک کا زوال کیوں ہوا یہ سب دوزار پندرہ میں شروع ہوا جب کمپنی کا متعدد شعبہ میں اکاؤنٹنگ کی خرابیاں سامنے آئیں جن میں بہت سے اعلی انتظامی کے لوگ بھی شامل تھے سات سالوں سے تشیبہ نے اپنے منافع کو ایک ارب انسٹھ کروڑ ڈالر زیادہ دکھایا تھا دوزار بیس میں تشیبہ کے اکاؤنڈنگ میں مزید بے ضابط کیا پائے گئیں اس پر کارپوریٹ گورننس اور شیئر ہولڈر کے فیصلے کرنے کے طریقے سے متعلق بھی الزامات تھے دوزار اکیس میں ہونے وال ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ تشیبہ نے جاپان کے وزارت تجارت کے ساتھ ملی بغت کی تھی جس نے تشیبہ کو ایک اسٹریجیٹک اساسہ کے طور پر دیکھا تھا تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مفادات کو دبایا جا سکے اس وقت مہرین کا کہنا تھا کہ اس نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جاپانی سٹاک میں سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں غیر یقینی بنا دیا جس سے یہ نہ صرف تشیبہ کا مسئلہ ہے بلکہ جاپان کی پوری سٹاک ایکسچینج کا بھی مسئلہ بن گیا ہے دوزار سولہ کے آخر میں تشیبہ نے کہا کہ وہ ایک نیوکلئر پاور پلانٹ کی تعمیر سے متعلق کئی بلین ڈالر کا چارج لے گا جسے امریکی یونٹ ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک نے ایک سال پہلے خریدہ تھا تین ماہ بعد ویسٹنگ ہاؤس نے دیوالیا پان کا اعلان کیا تو تشیبہ کو اس کے جوری کاروبار کے خاتمے اور چھے بلین ڈالر سے زیادہ کی واجبات کا سامنا کرنا پڑ گیا رکم کی ادایگی کے لیے کمپنی نے موبائل فون، ٹیب نظام اور فریج و واشنگ مشین کا سامان سمیت متعدد کاروبار فروغ کر دیئے پھر اسے اپنی چپ یونٹ تشیبہ میمری کو فروغ کرنے پر مجبور ہونا پڑا ایک ایسے وقت میں جب دیگر کمپنی ٹیکنالوجی اور اختراع کے مستقبل میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہی تھی تشیبہ کو نقد رقم اکٹھا کرنے کے لیے ایک قیمتی اساسہ بیشنا پڑ رہا تھا تشیبہ دوزر سترہ کے آخر میں غیر ملکی سرمایہ کاروں سے پانچ شہرے چار بلین ڈالر کا کیش انجیکشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جس سے اسے ڈیل اسٹونے سے بچنے میں مدد ملی لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ دیگر شیلڈ اور ہلڈرز کا کمپنی کے اختیارات میں زیادہ حصہ اور فیصلہ سازی اس سے طویل لڑائیوں کا آغاز ہوا جنہوں نے بیٹریاں چیپس اور جوہری و دفاعی آلات بنانے والے ادارے کو مفلوچ کر دیا اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ آیا کمپنی کو چھوٹی چھوٹی زیلی کمپنیوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اس پر تشیبہ نے ایک کمیٹی قائم کی تاکہ یہ دریافت کیا جا سکے کہ آیا اسے نیجی کیا جا سکتا ہے یعنی کیا اسے دوسروں کے ہاتھوں میں دیا جا سکتے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لئے آپ پاکستان کی مثال لے سکتے ہیں جیسا کہ کراچے الیکٹرک اور پی ٹی سیل کے ساتھ کیا گیا اور اب پی آئی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ سب ادارے انتہائی منافع باقش ثابت ہو سکتے ہیں مگر جب ان کو ناکام کرنا ہو تو ان میں زیادہ برتی کر کے ان کے اخراجات بے انتہا بڑھا دیا جاتے ہیں اور جب مسلسل خسار ہو تو حکومت ان کی نجکاری کی بات کرتی ہے تاکہ وقتی طور پر کچھ پیسے ملے اور ادارے کسی نیجی شخصیت کے ہاتھوں میں چلے جائیں بعد میں وہی ادارہ بہت بہتر کام کرتا ہے بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس سے عوام کا نہیں بلکہ صرف ایک شخص کا فیدہ ہوتا ہے یقین نہ آئے تو پی ٹی سیل کے منافع کوئی دیکھ لیں اب اس نے ایک اور بڑی کمپنی ٹیلی نار کو خرید لیا ہے اب آتے ہیں تشیبہ کی درم جب اس نے فروغ کی بات کی تو جون دوزار بائیس میں تشیبہ کو خریداری کی آٹھ تجاویز محصول ہوئی دوزار تیس کے شروع میں کمپنی نے تصدیق کی کہ اسے جاپانی سرمایہ کاروں کے ایک گروپ کے ذریعے چودہ بلینڈ ڈالر میں ریاستی ماہ دیافتہ جاپان انویسٹمنٹ کارپوریشن کی قیادت میں لے لیا جائے گا یہ واضح نہیں کہ نئے مالکان تشیبہ کو کس طرح تبدیل کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس کے سبق دوش ہونے والے چیئر میں نے کہا کہ عالی مارجن والے ڈیجیٹل خدمات پر توجہ مرکوز کی جائے گی سونی کے لیپ ٹاپ ڈیویجن اور اولمپس کے کیمرہ یونٹ سمیت بڑے مینفیکچرر سے کاروبار بنانے میں جے آئی پی کا ٹریک ریکارڈ ہے دوزار چودہ میں سونی کے وائیو لیپ ٹاپ کی کاروبار حاصل کرنے کے بعد اس کمپنی کو گزشتہ سال ریکارڈ فروغ حاصل کرنے میں مدد کی لیکن توشیبہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور یہ کمپنی دعو پر لگی ہوئی ہے توشیبہ میں تقریباً ایک لاکھ چیہزار افراد کام کرتے ہیں اور اس کے کچھ کاموں کو قومی سلامتی کے لیے بھی اہم سمجھے جاتا ہے پاس ثابت یہ ہوا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں اگر آپ کام ایمانداری سے نہیں کریں گے تو ناکام ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کیا بطور پاکستانی ہمارے فیصلہ ساز توشیبہ جیسی بڑی کمپنی کے خاتمے سے کچھ سبق سیکھیں گے یا خود دوسروں کے لیے پھر سے عبرت کی مثال بنیں گے نوٹ اس ویڈیو کا زیادہ تر مواد بی بی سی ورڈ سے لیا گیا ہے آپ چاہیں تو وہاں سے بھی مکمل مضمون پڑھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو معلوماتی ویڈیو کے حصول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ